ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار ویورز کو میرا پیار پیار سلام یہاں پہ کچھ انگریڈینٹس ہیں ایک بڑے سائز کی پیاس لیں گے اور اسے باریکی سے کٹ لیں گے ٹو ٹیبر سپون کسوری میتھی لیں گے ایک پینچ لیں گے کلونجی کا اور یہ آگر ٹماٹر لیں گے بڑے سائز کا اسے بھی ہم لوگوں نے باریکی سے کٹ لیا تین ادھر دھری مرچے لیں گے باریک کٹ لیں گے یہ ہے ہمارے پاس ایک پاؤ ایک کپ چکن ہے ہمارے پاس اسے ہم لوگوں نے اس طرح پہلے باوئل کیا اور اب اس کے تارہ لیشے بنا لیے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہارف ڈیو لٹھ سپون سوکھا دھنیا پاؤڈر ہارف ٹیبر سپون کالی مرچ پاؤڈر اور ہارف ٹیبر سپون نمک ہارف ٹیبر سپون زیرا پاؤڈر ہارف ٹیبر سپون ہم لوگ لیں گے لال مرچ ہارف ٹیبر سپون لیں گے گنگر پاؤڈر shner ہم لوگ لیں گے وائٹ وینگر اور فور ٹیبر سپون ہم لوگ لیں گے آئل یہ ہمیں چاہیے ہوگا ان سب چیزوں کو فرائی کرنے کے لیے تو چلیف سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سوی بس دیں گے اب لوگ کوئی سے بھی کڑھائی اور اس کے اندر ایڈ کریں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیڈ کر دیں گے سوی بس نیچے سے فلیم ہم لوگ میڈیم رکھیں گے تو اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہیں ہم لوگ ہلکا سا براؤن کر لیں گے ہلکا سا کلر چینج کریں گے سوی بس علمدلہ پیاس کا ہمارا کلر چینج ہو رہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چیکن ایڈ کر لیں گے پیاس ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے چمچ لاتے ہوئے ہم لوگ دھونیں گے تو اس پوائنٹ پہ ہم لوگ آ کے فلیم لائٹ کر لیں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سارے سپائسز بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرہ، نمک، سگھدنیا، کالی مرچ، پاوڈر لال مرچ اور گنگر پاوڈر تو اب ہم لوگ تھوڑے سے پانی کا چھلکاو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تقریباً سات سے آٹھ چمچ پانی کا چھلکاو کیا ہم لوگ نے تقریباً نو چمچ تو اب ہم لوگ فلیم لو رکھیں گے اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹوماٹر اور ہری مرچے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے کلبنجی اور کسوری میں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے تو چمچ ہی لاتے ہوئے ہم لوگ بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم لوگ رائی بنایں گے تو یہ میں نے لئے 3 table spoon میدہ اور 4 table spoon ملے لیں گے اویل ٹیک باوپن لیں گے چھوٹا سکر اس کے اندر ایڈ کریں گے میدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے اس طرح ہاتھوں کے ملے سے سوویز زرائی ہماری تیار ہے ہم اسے سیٹ پر کر لیں گے اور نیچے ہم لوگ میدہ یا خشکانے لگائیں گے ہم لوگ اوائل لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم لوگ پیڑا رکھ لیں گے اور اسے پہلے ہاتھوں کے ملے سے بڑھا کریں گے اور پھر بیلنے کے ملے سے بڑھا کریں گے بیل لیں گے اس طرح بیلنے کے ملے سے بیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوویز سے ہم لوگ فل بڑھا کر لیں گے جتنا یہ ہو سکے سوویز اتنا بڑھا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سایٹ سے بھی اس طرح فول کر لیں گے اور دوسری سایٹ سے بھی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم لوگ فول کر لیں گے تو اب ہم لوگ اس کے اوپر رائے لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے ہم لوگ رائے لگا لیں گے تو اب ہم لوگ میدہ ڈسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اگلا میسے دیکھیں پہلے ہم لوگ اس طرح سے فول کر لیں گے اور پھر اسی طریقے سے دوسری سایٹ سے بھی فول کر لیں گے تو ہم لوگ اس طرح فول کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم سب کو اسی طریقے سے شیف دے لیں گے اسی پروسس کے ساتھ ہم لوگ اس طرح سے ہم لوگ سارے پیڑے کر لیں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگوں نے بس آپ لوگوں نے بس آپ لوگوں نے بس میتھڈ کو دیکھنا ہے کہ کیا پروسس ہوگا آپ لوگوں نے بس آپ لوگوں نے بس رہے ہیں آپ لوگوں نے 不 spa فکر آپ لوگوں نے بس آپ لوگ آپ لوگوں نے بس موسیقی 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 اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں جو آئیکن ہے اس سے آنے والی میرے ہر رسپ پر ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ